اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ معروف رفاہی تجہاکار جنرل عبدالچوے صاحب موجود ہیں جو کہ حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اسے مجھے یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں وزیراعظم عمران خان صاحب دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ جو دورہ ہے پاکستان امریکہ تعلقات اس حوالے سے خطے میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ دورہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور خطے کے امن کے لیے بھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی افواج ہے اور آج ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے سامنے یہی ہے کہ وہ اپنی افواج کو یہاں سے باعثت طریقے سے فیس سیونگ کے ساتھ نکال لے اور پیچھے بھی جو افغانستان وہ چھوڑ کے جائے اس میں امن ہو اس طرح کا جو وہ کہہ سکیں کہ ہم نے پچھلے سولہ سترہ سال میں اٹھارہ سال میں جو کامیابی حاصل کی وہ یہ کامیابی ہے اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی بد امنی ہوگی تو ساری دنیا امریکہ کو کہے گی کہ بھی تم اٹھارہ انہی سال میں کر کے کیا گئے ہو سو لہٰذا وہ اپنے عوام کو بتانے کے لیے اپنے دنیا میں اپنی ساکھ رکھنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امنہ ہے اور وہ باعث طریقے سے یہاں سے انخلاق کریں لیکن دوسری طرف پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے بھی افغانستان کا امن اتنا ہی اہم ہے کیونکہ جب بھی افغانستان میں بدن نہیں ہوئی ہے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان نے جیلہ ہے برداشت کیا ہے اس لیے پاکستان کے لیے بھی یہ چیز اتنی ہی اہم ہے جتنی شاید امریکہ کے لیے ہو لہذا پاکستان اپنے مفاد کے لیے امریکہ سے بڑا تعاون کر رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا کچھ ہم تعاون کر سکتے ہیں جو طالبان کو آگے اس عمل کے لیے لانے کے لیے جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم کریں لیکن سیدھی بات ہے اور واضح ہے کہ طالبان کوئی مکمل طور پر ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ آج آئیسولیٹر نہیں پوری دنیا میں آج ان کو پذیر آئی ہے چائنہ میں بھی ان کے لیڈر جاتے ہیں ریشیا بھی جاتے ہیں ہیں ایران بھی جاتے ہیں میڈلیس دبائی وغیرہ تو اس لیے پاکستان کا ان کے اوپر جو ایک انفرونس ہے وہ ایک حد تک ہے ایک حد سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز ان سے منبالیں تو اس میں پاکستان کو بھی ریجنل کنٹریز کی ضرورت ہوتی ہے کہ چائنہ رشیا ایران وغیرہ مل کے تو کریں اس چیز کے اوپر بات کریں کو طالبان کو قائل کریں کہ جی آپ بات چیت کریں تو یہ وہ پروسس ہے جو چل رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو اس کو ایک فوکل پوزیشن حاصل ہے ایک قلیدی پوزیشن حاصل ہے جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ لگاتار یہ تعاون جاری رہے اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ کی ایک تعلقات کی ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ اور ہسٹری یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آپ کی تو وہ پھلکل آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے بلکل صحیح ماضی میں آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ آ جاتے ہیں جناب آپ بڑے اچھے ہیں یہ ہے وہ ہے ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں اور جس دن آپ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو لات مار کے پرے کرتے ہیں ہیں اور پھر وہ آپ کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کراتے ہیں یہ پیسے کھا گئے ہیں اتنے پیسے کھا کے بھی انہوں نے دھوکہ کیا ہے چیٹ ہیں یہ ہے وہ ہے پھر آپ کے اوپر یہ الزامات آنے شروع ہو جاتے ہیں سو یہ جو پیٹرن ہے یہ تعلقات کا ایک روخ ہے دوسرے یہ کہ جب تعلقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں آپ تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ڈو مور کی کہانی سننے پڑتی ہے وہ جس کی کوئی انتہا نہیں کوئی لیمٹ نہیں امریکن کبھی بھی کسی ایک چیز پر مطمئن نہیں ہوتے آپ ایک چیز کر دیں وہ اگلی کے لیے ڈو مور آپ کو کہیں گے اب وہ کر دیں پھر تیسی کے لیے ڈو مور کہیں گے نتیجہ یہ کہ آپ ڈو مور کے دکھ سے باہر آئی نہیں سکتے لہذا یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان تعلقات کی نویت میں یہ بھی چیز شامل ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کی اپنی دوریات ہیں ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے کرزوں میں ہم فسے پڑے ہیں اور امریکہ ہمیں ان معاملات میں کچھ مدد کر سکتا ہے ہمیں امریکی ہی لے کے گئے تھے ایف ای ٹی ایف میں اور ہم گریلسٹ میں ہیں وہاں پہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے اس بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے آپ امریکہ سے مدد لے سکتے ہیں وہ آپ کو اگر تعاون کریں تو بلیک لسٹ میں آپ نہیں جائیں گے اسی طرح آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیلنگز ہیں وہ بڑی سخت شرائط لے کے آئے ہیں لیکن کوئی اس میں اگر کنسیشن وغیرہ مل جائے پھر آپ کا کوالیشن سپورٹ فنڈ آپ کو ملتا تھا جو انہوں نے پچھلا کافی دیا نہیں ہوا وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں سو وہ بھی کھا جائیں تو کھا جائیں لیکن اگر پاکستان مطالبہ کرے تو شاید اس وقت وہ دے دیں پھر آپ نے دیکھا کہ اس معاملے میں ان کو افغانستان کے معاملے میں اور جو خطے میں ابھی صورتحال بن رہی ہے اس کے معاملے میں ان کو پاکستانی فوج کی فوج کے تعاون کی ضرورت ہے ان کے جو اگلے چیف آف آہ چیئرمنٹ جارنٹ چیف آف سٹاف جو بن رہے ہیں اگلے نئے جنرل ان کی سینٹ میں ہیرنگ بھی ہوئی اور اس ہیرنگ کے دوران انہیں کہا کہ ہم نے یہ ٹھیک نہیں کیا جو پاکستان کے اسات ملیٹری ٹو ملیٹری تعلق تھا اس کو ختم کیا ہمیں یہ تعلق چاہیے ہمیں بنا لینا چاہیے دوبارہ سو جنرل کمر جوید باجوا گئے ہوئے اسات تو میرا خیال ہے کہ ملیٹری ٹو ملیٹری تعلق بنانے کے لیے بھی دوبارہ کوئی بات چیز اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کپمنٹ ملے گا کوئی اف سکٹین آ جائیں گے یا کچھ اور نہیں وہ نہیں وہ میرا خیال ہے پاکستان اب چاہے کبھی نہیں کیونکہ جتنا آپ ان سے لیتے ہیں آپ کا انحصار ان پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ایک ریلائیبل دوست نہ ہو تو اس پر انحصار نہیں بڑھنا چاہیے نتیجہ یہ کہ ملیٹری ملیٹری جو ریلیشنشپ ہوگی کوئی انٹیلیجنس شیرنگ تک ہوگی کوئی تھوڑی بہت شاید ٹریننگ وغیرہ کا ہو کہ یہاں سے کوئی لوگ ادھر ٹریننگ کے لیے جائیں وہاں سے ادھر آئیں یہ ایکشنج پروگرام ہوتے ہیں تو ایک رستہ سکھولا رکھا جائے گا کہ ملیٹری آپس میں بات چیت کرتی جائے سو اس کے علاوہ اور وہاں پہ کچھ نہیں لیکن چونکہ ہماری معاشری حالت اچھی نہیں ہے تو ہمیں اپنی معاشری مشکلات سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا کرنا ہے تعاون کرنا ہے اور پیسے بھی ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم افغانستان کے معاملے میں تعاون کریں تاکہ یہاں پہ امن آئے افغانستان میں ایک اور جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آہ اگر تو امریکہ یہ فیسلیٹیٹ کرے معاشری معاملات کے لیے کہ جی ہم ورڈ بینک کو کہتے ہیں آپ کو اور قرضہ دے دے ہم آہ مالیاتی ادارے جتنے بھی ہیں ان کو کہتے ہیں پاکستان کو دیں تاکہ تو وہ ٹرپ ہے اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ قرض بڑھتا جائے گا اتارنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اور ہم بڑی مشکلات میں کھر جائیں گے سو حکومت کو مجھے امید ہے کہ اس بات کا ادراک ہوگا ان کو سمجھ ہوگی کہ وہ مزید قرضوں کی بجائے مارکٹ ایکسیس کی بات کریں کہ ہمیں آپ اپنی مارکٹ میں ایکسیس دیں ہماری ایکسپورٹ بڑھائیں تاکہ ہمیں مارکٹ سے کچھ فورن ایکشنج ہم کما سکیں اور اسی طرح کی فسیلٹیز جو کہ آپ کو صحیح معنوں میں آپ کے ملک کی کچھ عام دن بڑھا سکیں کچھ انویسمنٹ پاکستان میں کر دی جائے تو میرے خیال ہے یہ بات چیت ہوگی اس کے علاوہ ہمیں کوئی امریکہ سے ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ کل ہمیں ہمارے اپنے نیشنل سیکورٹی کے مسئلے بننے شروع ہو جائیں مثال کے طور پہ آپ دیکھئے کہ ایران کے ساتھ ان کی ایک کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے اور خطے میں ایران کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بگڑتے نظر آتے ہیں ابھی آج ہی دیکھئے کہ خبر ہے کہ انہوں نے ایرانیوں نے ایک برطانیہ کا بیری جہاز جو ہے وہ انہوں نے پکڑا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایرانیوں کا بیری جہاز جو ہے وہ برطانیہ نے پکڑا تھا جب رالٹر میں کہیں وہ جا رہا تھا غالباً سیریا کی طرف انہوں نے پکڑ لیا تو اب ایرانی اس کے جواب میں کر لیں نیچوری سے کنفرنٹیشن بڑھے گی اور اگر کنفرنٹیشن بڑھتی ہے ایران کے ساتھ کل کوئی جنگ ہو پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اب امریکہ اگر کل کو یہ چاہے کہ ایران کے خلاف پاکستان اس کی کچھ مدد کرے زمینی مدد کرے انٹیلیجنس کے لیے یہ کچھ اور تو یہ ہمارے حق میں نہیں ہے امریکہ اپنے مطلب کے لیے آپ کو دبائے گا وہ آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا آپ کو لولی پاپ بھی آفر کرے گا کہ یہ ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں لہذا آپ ہمیں یہ کام کریں لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک مسئیبت بن سکتی ہے اور ویسے بھی ایک اسلامی ملک ہے ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کسی باہر کی قوت کی مدد کریں لہذا ہم ان چیزوں سے جو ٹریپس ہیں جس میں آپ کو امریکنز فسا سکتے ہیں ان سے بچنا چاہیے اس کے لیے باقی ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ ایک دنیا کی سول سپر پار ہے وہ اس کا انفلونس ہے بہت زیادہ دنیا میں تو آپ اس کے نیگریٹیو سائٹ پہ نہیں رہنا چاہتے آپ اس کے ساتھ ٹکر نہیں لینا چاہتے آپ اپنے تعلقات کو بہر صورت اچھا رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں یہی ہے کہ ڈو مور سے بچنا ہوگا ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اور اس کے بدلے میں پھر جو تھوڑا بہت ان سے تعاون ملتا ہے وہ آپ لے بہت بڑا تعاون حاصل کرنے کی خاطر آپ اپنے مفادات کو قرمان کرنے وہ مناسب نہیں ہے پھر جو ہمیں خطے میں ایک سٹریٹیجک بیلنس خراب ہوتا نظر آ رہا ہے انڈیا کی فیور میں کیونکہ امریکہ ان کو بڑی ٹکنالوجی دے رہا ہے بہت کچھ ان کو دے رہا ہے یہ ان کی ایک سٹریٹیجک ریکوارمنٹ اور یہ امریکی کبھی نہیں بدلیں گے کیونکہ ultimately ان کا objective یہ ہے کہ انہیں نے چائنہ کو contain کرنا اس کے لیے انڈیا چاہیے تو وہ وقتی طور پہ آپ کو اس وقت help کریں گے لیکن بلاخر وہ انڈیا کو ہی in the long run انڈیا ان کا پیچھر کلایا ہے پاکستان سے انڈیا ان کا اتحادی ہے اور اتحادی رہے گا پاکستان اتحادی نہیں ہے لیکن تعاون وغیرہ کچھ دیر کے لیے ہوگا اور اتحادی آج بھی نہیں بعد میں نہیں ہوگا تو یہ حقائق ہے جو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس میں جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے اور اسی کو ہمیں کیپرلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کم از کم امن کے لیے امریکہ جو پاکستان سے تعاون چاہتا ہے غالباً امریکنز میں یہ تھوڑا احساس پیدا ہوا ہے کہ انڈیا کے ذریعے امن نہیں آسکے گا افغانستان میں پاکستان تعاون کرتا ہے تو انڈیا ایک سپائلر کا رول ادا کرے گا لہٰذا انہوں نے آہ کوائٹلی انڈیا کو فیلحال اس پیس پروسس سے باہر رکھا ہے اب یہ ہماری آہ ذمہ داری ہے اور ہماری جو نگوسیشنز کر رہے ہیں اس میں ہمیں موتاعت رہنا ہوگا کہ امریکنز دوبارہ کہیں چور دروازے سے انڈیانز کو پھر اندر نہ ڈال سو ہمیں اس پہ فرم لینا ہوگا کہ جی انڈیا کا اس میں رول کوئی نہیں ہے یہ جو کچھ امن کے لیے ہم کوشش کر رہیں اس میں بگاڑ پیدا ہوگا اگر انڈیا شامل ہوا تو آپ اگر مخلص ہیں امریکنز اگر مخلص ہیں افغانستان میں امن کے لیے پھر ان کو انڈیا کو ایک طرف رکھنا چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک کمپلیکس رلیشنشپ ہے جیسے ہمیں بڑا ٹیک فولی بڑا سنسبلی ہینڈل کرنا ہوگا تاکہ بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوگا موسیقی